اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر ون کمپلیکس نمبرز میتھمیٹکس نیو بک فرسٹ ایر کلاس اور ساری ایکسرسائزیں ہم نے سالو کر لی ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا انٹروڈکشن کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جو چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہے کمپلیکس نمبرز اب اس کی تھوڑی سی ہم ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں دنیا کا پہلا سائنٹس تھا جس کا نام پیتھاگورین تھا یا پیتھاگورس تھا پیتھاگورس ایک سائنٹس تھا جس نے دو سو پچھتر بی سی بی فور کرسٹ قبل مسیح پیتھاگورس ایک سائنٹس تھا جس نے سب سے پہلے کیا کیا فاؤنڈ ڈیٹ ڈی سیمپل ایکویشن اب سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سامنے یہ کیا لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ کون لکھی ہوئی ہے ایکویشن لکھی ہوئی ہے اب اس کو پہلا سوال ہے کہ ایکویشن کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا میتھاگورس کا جملہ جس میں ایکول کی سائن ہوتی ہے ہم اسے ایکویشن کہتے ہیں تو پیتھاگورس ایک سائنٹس تھا جس نے سب سے پہلے ایک بالکل سادی سی ایک بالکل سیمپل ایک ایکویشن دیکھی اور وہ ایکویشن کیا تھی اس کو ایک ایکویشن ملی اس کو ایکویشن کیا ہے ایکس سکوائر ایز ایکول ٹو ٹو اب جب ہم اس ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے اگر میں فرض کریں کہ اس ایکویشن کو ایکس سکوائر ایز ایکول ٹو کو اگر میں سالو کرنے کی کوشش کروں اب میں اگر آپ کو گولوں کہ اس کو آپ سالو کریں اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایکس کی ویلیو چاہیے مجھے کیا چاہیے ایکس کی ویلیو چاہیے ٹھیک ہے تو ایکس کی ویلیو کیسے معلوم کریں گے اس ایکس سکوائر پر تو سکوائر ہے ایکس ایکس پر سکوائر ہے تو اس کا سکوائر ہے اب x ہمیں چاہیے تو اس square کو ختم کریں گے تو square کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے under root to both sides دونوں طرف سے کیا لگائیں گے under root اب اس طرف سے بھی under root لگا دیں گے اور اس طرف سے بہت کون ہے 2 ہے تو 2 کے اوپر بھی under root آ جائے گا اب دیکھیں square اور دیکھیں یہاں پر x square ہے اس کا مطلب اس کا جو بھی answer آئے گا وہ plus minus میں آئے گا ایسی equation جس کے اوپر power 2 ہوتا ہے تو اس کا جو solution آتا ہے اس کا جو جواب ملتا ہے وہ ہم کیا treat کرتے ہیں plus minus کیوں کیونکہ x کے اوپر power 2 ہے تو یہ quantity equation کے لئے بات ہے تو square اور under root یہ ہو گیا cancel باقی کیا بچا آپ کا یہاں پہ بچا x تو دیکھیں x کے لئے جواب کیا آیا x کے لئے ہمیں دو values مل گئی ہیں اب یہ under root plus کا بھی ہے اور یہ under root minus کا بھی ہے تو جب یہ اس طرح کا ہمارے پاس solution آیا plus minus 2 اس کا مطلب یہ under root 2 plus کا بھی ہے اور یہ under root 2 minus کا بھی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں نے کیا لکھا ہے had no any rational solution تو یہ جو جواب آیا ہے اور ایسی value جس کا under root نہ نکل پائے ایسی value جس کا under root نہ نکل پائے اب یہ یہاں پر آپ کے پاس یہ جو value یہ کیا ہے irrational ہے یہ کیا ہے irrational number ہے ٹھیک ہے اب rational irrational کیا ہے یہ ایک ڈیپلی بات ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں نے پہلے already میرا یوٹیوب پر لیکچر پڑا ہوا ہے یہ تو ایسی value جس کا under root نہیں نکلتا وہ irrational ہے تو اب یہ جواب اس کا یہ آیا اس کا مطلب کہ جو x کی value آئی ہے had no any rational number اس کا جو جواب آیا وہ کوئی rational number نہیں آیا تو پھر کیا بات چلی کیا بات ہوئی if اگر اس کا اس equation کا have a solution اور اس کا جب solution نکالا تو ایک solution ہمارے پاس ایک نئی چیز آگئی جب ہم نے x x square is equal to 2 اس equation کو solve کیا تو ہمارے پاس ایک ایسا جواب آیا اس طرح کا جواب آیا ایک نئی چیز آگئی کیونکہ پہلے rational number ہوا کرتے تھے irrational نہیں تھے تو پھر جب اس کو solve کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ایک نئی چیز آگئی اور اس نئی چیز کا کیا نام رکھا گیا irrational number رکھا گیا وہ numbers جن کا under root نہیں find کر سکتے that those numbers are called irrational numbers اب وہ number کون ہے irrational اس کے بعد irrational number کیوں پڑا کیونکہ ہمارے پاس کیسا solution آیا under root 2 اور minus under root اور یہ جو دونوں ہیں are both are the solution of equation x square is equal to 2 اور یہ دونوں کیا ہیں solution ہے کس کے اس equation کے means x کی جو values ہیں یہ دونوں آگئیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ یہ جو rational numbers ہوتے ہیں آپ کے پاس جو rational numbers ہوتے ہیں آپ کے پاس جو number rational numbers ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو irrational numbers ہوتے ہیں اگر ہم ان rational numbers اور irrational numbers ان دونوں کو together کریں اگر ہم ان دونوں numbers کو rational numbers کو اور irrational numbers کو ان دونوں کو اگر ہم آپس میں ملائیں گے تو ہمیں ایک نئی چیز ملے گی اور وہ کون سے ملے گی real numbers ملیں گے یہ یاد رکھ لیں جب rational اور irrational کو ہم آپس میں کمبائن سب سے پہلے کیا کیا تھا پیتھا گورس نے اس equation کو solve کیا ہمارے پاس جو جواب آیا وہ ایسا آیا جو rational نہیں تھا پھر اس کو نام کیا دیا irrational جب irrational solution آیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ rational تمہارے پاس پہلے بھی ہیں اور یہ نئی چیز irrational آئی ہے ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو پھر ہمارا کیا بن گیا real number system بن گیا اب اس کے بعد ایک بار ایک equation کو solve کر رہے تھے scientist اب وہ equation کیا تھی یہاں سے مسئلہ خڑا equation کیا ہے x square plus one equal to zero جب اس equation کو ہم solve کریں مطلب solve کیوں کریں گے کیونکہ ہمیں x کی value چاہیے x کی value چاہیے تو ہم کیا کریں گے x کی value چاہیے تو x کو الیدہ کریں گے اب یہاں پہ plus کا ون ہے تو یہ plus ون اگر اس سیٹ جائے گا تو کیا ہو جائے گا اگر کوئی چیز پلس کی ہوتی تو اس طرح کی مائنس کی تو دیکھیں simple equation ایک بن گئی x square same یہ plus کا one پرلی طرف کیا minus کا one اب جب یہ چیز بن گئی تو اس چیز نے یہ کر دیا شاکڈ کر دیا پریشان ہوگئے یہ کیسے بھائی کہ اگر ہم کسی چیز کا square کریں گے تو وہ minus one آئے گا اگر ہم کسی چیز کا square کریں تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کیا گا minus one آئے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے of any number اگر ہم square کسی بھی number کا کریں چاہے وہ number plus کا ہو چاہے وہ number minus کا ہو اگر ہمارے پاس کیسا بھی number ہے اور اس کا اگر ہم square کریں گے تو وہ ہمیشہ کیا آئے گا positive آئے گا ہمیشہ کیا آئے گا positive آئے گا جب ہم کسی بھی number کا square کریں جو مرپا جواب آئے گا وہ یہاں تو zero آئے گا یا zero سے کوئی بڑا آئے گا positive آئے گا ٹھیک ہے مگر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ x square is equal to minus 1 اگر x square کسی چیز کا square کریں گے تو minus 1 کے برابر تو کسی number کا square minus 1 اس یہ والی جو چیز ہے اب اس equation کو مزید solve کرنے کی کوشش کی اور solve کرنے کے بعد for example میں اس equation کو solve کریں x square is equal to minus 1 اب مجھے x کی value چاہیے سquire ختم کریں سquire کو کون ختم کرتا under root under root to both side دونوں طرف آپ under root لگائیں x square اس کے اوپر بھی under root آگیا اور اس کے اوپر بھی under root آگیا یہ square under cancel x is equal to اب امار پاس یہ جو چیز ہے یہ آپ کی real number میں نہیں ہے اگر میں آپ سے بوچھوں یہ کون سا set ہے real set اس real set میں دو طرح کس سے بنا ہے rational اور irrational سے اس real میں دنیا کے ہر طرح کے numbers ہیں مگر real میں اس طرح کی کوئی value نہیں ہے ایسی value جو under root کے اندر minus میں ہو اگر کوئی بھی value under root کے اندر اگر minus میں ہوتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یا تو ہم کہتے hidden root ہم اسے کیا کہتے hidden root تو اب کچھ sentence نے اس کو نام دے دیا اب جب under root کے اندر minus value آگئی اب یہ rational number میں نہیں تھی دنیا کے ہر طرح کے number ہیں بس یہ چیز نہیں ہے under root کے اندر minus value یہ نہیں ہے تو پھر اس مجبوری کی وجہ سے ایک نیا set بنانا پڑا تو کچھ sentence نے اس کو imaginary unit کہا کسی نے اس کو آئیوٹا کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اب وہ کیا کیا کہا اب میں آپ کو چیز بتاتا ہوں اب 16 سو سنت تیس میں ایک سنت تھا جس کا نام تھا discrets 16 سنت میں ایک سنت تھا جس کا نام تھا discrets اور فرانس کا سنت تھا introduce the term real and imaginary دنیا کا پہلا سنت discrets تھا جو فرانس کا تھا جس نے سب سے پہلے real اور imaginary کا لفظ introduced کروایا تعرف کر آیا اس کے بعد 17 48 کے اندر ایک آئیلر سنت نام کا سنت تھا اور یہ سنت سویزر لینڈ کا تھا جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں آئیوٹا اس under root minus one کی جگہ پہ کیا آئیوٹا یوز کیا مطلب جہاں پہ آئیوٹا ہوتا تھا وہاں پہ اس نے کیا value پٹ کی under root minus one یا پھر ایسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ آئیوٹا کی جگہ پہ یہ value use کی گئی under root minus one مطلب یہ introduce کروایا کہ آج کے بعد یہ جو آئیوٹا ہے that's equal to under root minus one ٹھیک اس کے بعد یہاں بھی بعد ختم نہیں ہوئی اور اس کے بعد 1832 کے اندر ایک اور سینٹس تھا جس کا نام گوز تھا اور اس کا تعلق جرمنی سے تھا اور اس سینٹس نے introduce the term complex number اور اس نے complex number کو سب سے پہلے introduce کروایا تعرف کروایا کیونکہ real number میں دنیا کی ہر چیز تھی مگر ایسی ہوتی جو انڈروٹ کے اندر منس میں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے اس گوز سینٹس نے complex number کو ایجاد کیا complex number is introduced by called friend rich gos ویسے سینٹس کا جو complete نام ہے جس نے سب سے پہلے complex number کو ایجاد کیا اس سینٹس کا نام تھا called friend rich gos ٹھیک ہے اوکے جی اب اگر ہم کہیں کہ یہ جب یہ under root minus one کا مسئلہ آیا اور جس کو سینٹس نے کہا کہ یہ آئیوٹا ہے تو پھر جو ہے انہوں نے اس set کو نیا نام دیا جس set کا نام تھا complex number اب یہ complex number کیا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں پہلا میں نے آپ کو history بتا دی اب ہم سمجھتے definition complex number is a number complex number basically is a number یہ بھی ایک number ہوتا ہے the form مگر جس کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے complex number بھی ایک number ہوتا ہے جس کی شکل کیسے ہوتی ہے a plus b آئیوٹا یہاں پھر ہم کہیں a plus آئیوٹا b اگر ہم اسے standard form میں لکھنا چاہیں خوبصورت form میں لکھنا چاہیں تو ہم ایسے لکھیں گے real part a اور آئیوٹا کے ساتھ جس number کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہوتی ہم اسے real part کہتے ہیں جس کے ساتھ آئیوٹا ہوتی ہم اسے imaginary part کہتے ہیں اب یہ جو a ہے یہ real part لکھتے ہیں آئیوٹا نہیں لکھتے تو یہ a کون ہے real part یہ a آگیا یہ b آگیا آئیوٹا نہیں لکھا اب اس میں جو a اور b ہے یہ کون ہے یہ a اور b جو ہیں آپ کے real numbers ہیں اور یہ جو اور یہ آئیوٹا یہ کون ہے آئیوٹا اور جو کس کے برابر ہے under root minus one کے برابر ہے اچھا اب اگر اس کی ہم دوسری definition بنانا چاہیں تو وہ کیا ہوگی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی sign اوپر بھی لکھا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیوٹا دنیا میں سب بڑا اگر آپ سے پوچھا جائے دنیا میں سب سے بڑا set کون سا ہے تو آپ کہیں گے دنیا میں سب سے بڑا جو set ہے نا وہ complex number ہے اس میں دنیا کا ہر number ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں complex number کس طرح کا ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا a plus b iota یا پھر کہیں a plus iota b جو آپ کہیں اور اس میں جو a اور b ہوگا وہ کون ہے real number ہے اچھا اگر میں کہوں imaginary number لکھیں تو آپ imaginary number کون ہے اس میں بتائیں یہ جو iota کے ساتھ والی value ہے جو iota کے ساتھ والی value ہوتی ہے imaginary part بی جو ہے وہ کبھی بھی zero نہیں ہوگا بی اگر zero ہوگا تو b کی جگہ اگر zero رکھیں zero کو iota سے multiple کریں تو zero ہو جائے گا پھر یہ complex number تو نہیں بنے گا اگر ہم پیور imaginary number کون سا ہوتا پیور imaginary خالص تو اگر ہم ایک جگہ پہ zero رکھیں plus b iota یہ جو آپ b iota ہے iota کے جو سات والی value that is pure imaginary اور b کبھی zero نہیں ہوگی کیونکہ zero put کریں گے تو b کو iota سے multiply zero کو iota سے multiply تو zero ہو جائے گا اب اگر میں کہوں real number کون سا ہے complex number میں جو real number ہوتا وہ کون ہوتی تو کس کے ساتھ iota نہیں ہے a a ہے b کی جگہ zero put کریں zero کو iota یہ ختم ہو جائے گا باقی بچا a 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 اگر real part آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ میں نے real رکھ دیا اور اگر imaginary part کے ساتھ اگر آپ zero رکھیں اور zero کو iota سن پھلا کریں zero zero is equal to zero ٹھیک ہے اب اگر اس کے مزید اور definitions پہ جائیں تو اب دیکھئے کہ definition کیا ہوں گی اب جس کی تیسری definition ہے وہ کیا ہے sum of real part and imaginary part is called complex number جب ہم real part and imaginary part جب ہم real part اور imaginary part کو sum کرتے ہیں ان کو ملا دیتے ہیں تو ہمارا کیا بنتا ہے complex number بنتا ہے ٹھیک ے اب یاد رکھئے گا complex number کو z سے ظاہر کیا جاتا ہے یا c سے ظاہر کرتے ہیں یا پھر الٹے d سے ظاہر کرتے complex number is denoted by complex number کو ہمیں تین sign سے پہچانتے ہیں اب اوپر والی بات پہ آتے complex number کس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر complex number میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے real part اور imaginary part تو complex number کسے کہیں the sum of means plus اب دیکھیں یہ جو آپ کے پاس چیز ہے شروع والی یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس real part اور یہ آپ کے پاس imaginary part اب سوال ہے real part کسے کہتے ہیں وہ number جس کے ساتھ آئیوٹا نہیں ہوتی جس کے ساتھ یہ والی چیز نہیں ہوتی ہم اسے کہتے ہیں real part اور وہ چیز جس کے ساتھ آئیوٹا ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں imaginary part ٹھیک ہے اوکے جی تو جب کسی بھی نمبر میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو کیا کہیں گے complex number let's suppose میں کہوں z is equal to اچھا mathematically سے کیسے denote کریں گے ایسے بھی لوگ لکھتے ہیں x plus آئیوٹا y یا لکھیں گے z is equal to x y آئیوٹا یا کچھ لوگ لکھتے ہیں z is equal to a plus آئیوٹا یہ جو آپ کا a ہے یہ کون ہے یہ آپ کا real part ہے اور یہ جو آپ آئیوٹا کے ساتھ والی value ہے یہ بہت لوگ گلتی کرتے ہیں یہ imaginary part ہے no آئیوٹا کے ساتھ کون ہے b یہ جو b ہے یہ آپ کا imaginary part ہے یہ جو b ہے یہ آپ کا کون ہے imaginary part ہے ٹھیک اچھا اگر میں آپ کے سامنے لکھوں z is equal to three plus four آئیوٹا تو اگر ہم اس standard form میں لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے یہ آپ کا three جب standard form میں لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں کہ ہم real part اور imaginary part کو لکھتے ہیں تو real part کون ہے three یہ three آگیا imaginer part کون ہوتا جو آئیوٹا کے ساتھ کون ہے four ایسے لکھتے ہیں ٹھیک اوکے جی اب اگر میں آپ کو کہ یہ three کون ہے یہ کون ہے real part اور یہ کون ہے یہ امجنری part ہے ٹھیک اوکے جی اب اس کو real part کو کیسے لکھیں گے mathematical ایسے لکھیں گے real part of complex number real part کون ہے three اور imaginary part imaginary part کیسے لکھتے ہیں imaginer part of z is آئیوٹا کے ساتھ والی value four ایسے بھی لکھتے ہیں یا پھر ہم ایسے لکھتے ہیں ig of z imaginary part of complex number is four یا پھر کچھ لوگ ایسے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس طرح جو ہے نا وہ لکھتے ہیں ٹھیک اوکے جی اب سب سے پہلی بڑی بات یہ جو آئیوٹا ہوتا ہے یاد رکھئے گا یہ جو آئیوٹا ہوتا ہے آئیوٹا کی value ہم نے کیا بنائی under root minus one اگر میں آپ کو کہوں مجھے بتائیں آئیوٹا سکوائر کی value کیا ہوگی تو اب سٹورنٹس ہمیں آئیوٹا کا کیا کرنا ہے سکوائر آئیوٹا کے سکوائر کی value چاہیے تو آپ دونوں طرف سے سکوائر کریں under root minus one اس کا بھی سکوائر کریں کیونکہ ہمیں کیا چاہیے آئیوٹا سکوائر کی value چاہیے آئیوٹا سکوائر کی value چاہیے تو ہم نے دونوں طرف سے کیا کر دیا سکوائر یہ سکوائر under cancel آئیوٹا سکوائر is equal to minus one اب دیکھیں آئیوٹا سکوائر کی جو value آگئی وہ ہمارے پاس کیا آگئی minus one آگئی اب ہم نے کیا clear کیا کہ آئیوٹا سکوائر جو ہے وہ کس کے برابر ہے minus one کے برابر ہے اور آئیوٹا کی جو value ہے وہ under root minus one ہے اب اگر فرض کریں آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power ہو تو ہم اسے کیسے solve کریں تو یاد رکھئے گا آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power آئیوٹا contain any power آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power ہوگی تو یاد رکھئے جب بھی ہم اسے solve کرنے two کے tables کی مدد سے solve کریں کس کے table کی مدد سے solve کریں ایک اور بات بتاؤں یاد رکھئے گا کہ آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power ہو ہزار ہو کروڑ ہو ون ہو ثری ہو فور ہو فائیو ہو سکس ہو سیون ہو سکوائر ہو ثری ہو کچھ بھی ہو آئیوٹا contain any power آئیوٹا کے پر کوئی بھی power ہوگی تو اس کا جو answer آئے گا اس کا جو answer آئے گا وہ یا تو آئیوٹا آئے گا یا minus آئیوٹا آئے گا یا جو ہے وہ ون آئے گا یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے باتیں یاد رکھنی ہے آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power ہو یا جواب آئیوٹا آئے گا یا minus آئیوٹا آئے گا یا ون آئے گا یا minus ون آئے گا اس سے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں آئے گا آئیوٹا کے اوپر کوئی بھی power ہو answer انہی میں سے آئے گا ہم ایک تھوڑا demo کر لیتے ہیں اس کے کچھ example میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اب دیکھئے آئیوٹا کے اوپر میں power let suppose رکھتا ہوں یہاں سے solve کرتے سب سے پہلے آئیوٹا کے اوپر اگر پاور let suppose رکھتا ہوں four اب میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جب ہم آئیوٹا کو solve کرتے ہیں آئیوٹا کی power کو solve کرتے ہیں تو کس کی مدد سے ہمیں کرنا چاہیے two کے table کی مدد سے اب اسے solve کریں تو اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں آئیوٹا square اب two کو میں کس سے multiply کروں تو four آئے two two is four ٹھیک مجھے بتائیں جو اندر وال آئیوٹا square ہے یہ کس کے برابر ہے minus one کے اور اوپر کو سکوائر یہ آگیا سکوائر اب ہمیں پتہ ہے minus one کو کتنی بار multiply کرنا ہے اپنے آپ سے دو بار تو minus one multiply by minus 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 plus one منز one تو دیکھیں one جواب آیا اب اگر میں رکھتا ہوں let's suppose آئیوٹا power five اب اسے کیسے solve کریں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں two کے table کی مدد سے solve کرنا ہے مگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم two کے table کی مدد سے solve کریں گے تو two کے table میں five تو نہیں آتا پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کو solve کریں تو اب یہ بھی ہم نے solve کیا کہ آئیوٹا power four کا جواب کیا آتا ہے one اب ہی one آیا تو آئیوٹا power four کی جگہ پہ میں رکھ دیا one یہ multiply same one کو اگر آئیوٹا سے کریں گے تو آئیوٹا دیکھیں ایک جواب کیا آیا ون اور دوسرا کیا two اور یہ آپ کا three کیونکہ two کو three سے کریں گے تو six two three six power power مٹ کیا ہوتی multiply تو two کو three سے کروں تو six آئے گا اب ہمیں پتہ ہے یہ جو آئیوٹا square ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اور power کون ہے three اب اس کا مطلب ہے minus one کو اپنے آپ سے تین بار multiply minus one multiply minus one one کو اپنے آپ سے کتنی بار بھی کریں گے answer آئے گا one minus 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 تو دیکھیں اس کا جواب کیا آیا minus one آیا ٹھیک ہے اب اگر ہم میں power ایک اور رکھ دیتا ہوں آئیوٹا power seven اب میں اگر کہوں کہ اس کو solve کریں تو دیکھیں two کے table میں seven نہیں آتا تو اس کو break کر سکتا ہوں ایسے لکھ سکتا ہوں آئیوٹا power six multiply by آئیوٹا بلکل لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے میں two کا table لگاؤں گا two two کس سے multiply کروں گا تو six آئے گا two three six اور آئیوٹا کا آئیوٹا سیم اب آئیوٹا سکوائر کس کے برابر ہے مائنس ون کے برابر ہے اور یہ پاور three multiply by آئیوٹا اب کیا کرنا ہے مائنس ون کے اوپر three ہے تو اس کا مطلب مائنس ون کو اپنے آپ سے تین بر multiply minus one multiply by minus one multiply by minus one اور یہ multiply اور یہ آئیوٹا کا آئیوٹا سیم اب دیکھیں minus minus plus plus minus minus اور یہ one کو کتنی بار بھی کریں one آئے گا multiply یہ آئیوٹا یہ آئیوٹا اور minus one کو اگر آئیوٹا سے کریں تو کیا آئے گا minus آئیوٹا تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو اس کا جواب آیا ایک ون آیا پھر آئیوٹا آیا پھر minus ون آیا اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو جواب آپ کے پاس کیا آیا ہے minus آئیوٹا تو یہ دیکھیں یہ بات پروف ہو گئی اور آگے بھی آپ کتنا بھی سولو کریں تو تو ون آئے گا یا minus ون آئے گا یا آئیوٹا آئے گا یہ آپ کر سکتے ہیں خود ہی اور میں نے آپ کو solution بھی دکھایا ٹھیک ہے اب ہم مزید آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ complex numbers جو ہیں وہ کیسے طرح بنتے ہیں اور ان کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں اب ہم وہ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے جو complex numbers ہیں اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ complex number پڑھا complex number number ٹھیک ہے اب complex number جو ہے اس میں دو طرح کی چیزیں ہم نے پڑھ complex number میں دو طرح کی numbers numbers جن کے ساتھ آئیوٹا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم real اور imaginary ان دونوں کو اپس میں ملائیں تو کیا بنتا ہے complex number بنتا ہے اگر ان دونوں کو ملائیں گے real numbers اور imaginary کو کیا بنے گا complex number بن جائے گا اب ہم مزید آگے چلتے ہیں کہ ہمارے جو real numbers ہوتے ہیں اب real numbers میں بھی لازمی بات ہے real number بھی کسی سے بنا ہوا ہوگا نا تو real number میں بھی دو طرح کی چیزیں ہوتی اور میں انٹرو میں آپ لوگوں کو بتایا real number میں اگ非常的 ریشنل numbers کے لئے جو sign ہوتی ہے پہچاننے کی وہ ہوتا ہے bold اور انریشنل کے لیے جو ہے کیو بولڈ مگر اس کے اوپر جو ہے وہ کمپلیمنٹ آ جائے گا یا پھر ہم یہ والی سائن بھی جو ہے وہ انریشنل کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح میں نے کہا کہ کمپلیکس نمبر دو چیزوں سے بنتا ہے جب ریل اور ریل نمبرز اور امیجنری کو ملاتے ہیں تو کمپلیکس نمبر بنتا ہے اسی طریقے سے جو ریل نمبر بھی دو چیزوں سے بنتا ہے جب ریشنل اور ارشنل کو آپس میں ملاتے ہیں دونوں کا یونین کرتے ہیں تو کون بنتا ہے ریل نمبر بنتا ہے اب ریشنل کے بھی قسم ہوتا ہے اب ریشنل کس سے بنا ہے اب ریشنل نمبر جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے ایک ہے ریشنل نمبر بنا ہے انٹیجرز سے انٹیجرز سے بنا ہے اور دوسرا جو ریشنل نمبر بنا ہے وہ کس سے بنا ہے اس دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی چیز سے بنی ہے ٹھیک ہے اور آسمان سے تو نہیں ڈپکی نا اوکے جی اور دوسری کس سے بنائے فریکشن سے یاد رکھیے کہ ریشنل نمبرز میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں انٹیجرز ایک ہوتے ہیں انٹیجرز اور دوسری کیا ہوتے ہیں فریکشنز اب آپ پریشان نہ ہوں فریکشن کے آگے پلس اور مائنس ہے اس کا مطلب فریکشنز پوزیٹیو بھی ہوتی ہیں اور نگڈ بھی ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوا کہ جب انٹیجرز کے لئے جو سائن ہوتی ہے وہ یہ زیڈ ہوتی ہے اور یہ جو انٹیجرز کے لئے سائن زیڈ ہے یہ لی گئی ہے ایک زہلن ورڈ میں سے ٹھیک ہے برحال جب ہم انٹیجرز اور فریکشن کو آپ پر میں ملاتے ہیں تو ہمارا کیا بنتا ہے ریشنل نمبرز بنتے ہیں اب انٹیجر بھی جو ہے نا وہ بھی کسی چیز سے بنا ہے انٹیجرز میں اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک پوزیٹیو نمبرز ہوتے ہیں دوسرا زیرو ہوتا ہے اور تیسرا نیگٹیو نمبرز ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ جب نیگٹیو نمبرز زیرو اور پوزیٹیو نمبرز ان تینوں کو آپ پس میں ملائیں گے تو کون بنے گا انٹیجرز سیٹ بن جائے گا اب فریکشن کے بھی قسم ہوتے ہیں فریکشن ایک ہوتی ہے پروپر پروپر فریکشن اور دوسری ہوتی ہے امپروپر فریکشن فریکشن دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پروپر فریکشن اور دوسری ہوتی ہے امپروپر فریکشن ٹھیک ہے پروپر فریکشن کا مطلب ہے کہ اوپر والا نمبر چھوٹا ہو نیچے والا نمبر بڑا ہو مینس نومینیٹر چھوٹا ہو اوپر والے کو کہتے ہیں نومینیٹر نیچے والے کو دیناومینیٹر ہو اوپر والا نمبر چھوٹا ہو اور دیناومینیٹر بڑا ہو اسے کہتے ہیں پروپر فریکشن اور امپروپر کون سی ہوتی ہے ایسی فریکشن جس کا اوپر والا نمبر بڑا ہو نیچے والا نمبر جو ہے وہ آپ کا چھوٹا ہو مس نومینیٹر بڑا ہو ڈینومینیٹر چھوٹا ہو ٹھیک ہے ڈینومینیٹر کیا ہو چھوٹا ہو صحیح ہے اوکے جی تو ایسا نمبر جس کے اوپر والا نمبر بڑا ہو نیچوالا چھوٹا ہو تو اسے کہیں پراپر اور اوپر والا جو ہے سوری دوبارہ بتا دیتا ہوں ایسا نمبر جس کا نومینیٹر چھوٹا ہو ڈینومینیٹر بڑا ہو تو اسے پراپر اور جس کا نومینٹر بڑا ڈینومینٹر چھوٹا اسے کہیں گے امپروپر اب ایک شورٹ کال میں ایک چیز سمجھے گا جب پروپر اور امپروپر یہ دونوں کو ملاتے ہیں ان دونوں کا محلاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتی ہیں فریکشنز بنتی ہیں اور جب ہم پوزیٹیو نمبرز زیرو نیگٹیو نمبرز پلس والے نمبرز مائنس والے نمبرز اور زیرو ان تینوں کو ملاتے ہیں تو کون بنتا ہے انٹیجر اور اگر ہم ان دونوں کو اپس میں ملائیں انٹیجرز کو اور فریکشن کو ملائیں تو ہمارے پاس یہ نمبرز بنتے ہیں ریشنل نمبرز بنتے ہیں کیا بنتے ہیں ریشنل نمبرز بنتے ہیں اور جب ہم ریشنل اور ارریشنل کو ملاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا بنتے ہیں ریال نمبرز بنتے ہیں اور جب ریال اور امیجنری کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے کامپلیکس نمبرز بنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کر اب ہمارے پاس جو نیو ٹاپک ہے وہ کیا ہے اس بک کے اندر کہ بھئی ہاؤ ٹو ایڈیشن آف کمپلیکس نمبر کہ کمپلیکس نمبر کو ایڈ کیسے کیا جائے تو اب دیکھیں اگر ایڈ کرنے کی بات آئے تو لیٹس سپوز میں کہتا ہوں ایک کمپلیکس نمبر ہے زیڈ ون جو برابر ہے لیٹس سپوز اے پلس آئیوٹا بی کے اور ہمارے پاس ایک دوسرا کمپلیکس نمبر ہے زیڈ ٹو اور یہ برابر ہے لیٹس سپوز سی پلس آئیوٹا ڈی کے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اندر بھی ریال پارٹ ہے اس کے اندر بھی ریال پارٹ ہے اس کے اندر بھی میجنری پارٹ ہے اس کے اندر بھی میجنری پارٹ ہے اب ہم ان کو ایڈ کیسے کریں اب ایڈ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ریل پارٹ کو ریل پارٹ کو پلس کریں گے ریل پارٹ سے اور جو ایمیجنری پارٹ ہوگا اس کو ایڈ کریں گے کس کے ساتھ ایمیجنری پارٹ کے ساتھ اب کیسے دیکھئے گا زیڈ ون پلس زیڈ ٹو چاہے بچ میں پلس ہو چاہے مائنس ہو ایڈیشن کریں یا سب ٹریک ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ان کا کیسے کریں گے ریل کو ریل کے ساتھ ای ریل ہے سی ریل ہے اے کو سی کے ساتھ اے پلس سی ٹھیک ہے اے کو کس کے ساتھ پلس کرنا ہے سی کے ساتھ پلس کرنا ہے ٹھیک ہے اوکے جی اور آئیوٹا بی کو آئیوٹا بی سے پلس آئیوٹا بی پلس آئیوٹا ڈی سے اب ان کو اگر میں اس طرح لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں let's suppose اے پلس سی یہ اے پلس سی پلاس یہ پلاس یہ آئیوٹا اور یہاں بھی آئیوٹا آئیوٹا کو میں نے باہر نکال دیا بی پلس ڈی ایسے ان کو ایسے لکھ سکتا ہوں نا بلکل لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے آسان لفظوں میں ریال پارٹ کو ریال پارٹ کے ساتھ امیجنری پارٹ کو امیجنری پارٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور سادے لفظوں میں کہ آئیوٹا والوں کو آئیوٹا والوں کے ساتھ اور جو بین آئیوٹا کے ہیں ان کو انہی کے ساتھ اب اس کا ایک example جب تک نہیں کریں گے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی اب اس کا ایک example میں لکھوا دیتا ہوں دونوں طریقے سے کر کے دکھاتا ہوں اب ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ A plus C, B plus D لکھ سکتے ہیں اب یہ آپ کا real part اور یہ آپ کا imaginary part ٹھیک ہے اب کیسے کریں گے کہ example کرتے ہیں number one 3 plus 7 iota plus 6 plus 9 iota ٹھیک ہے اب ہمیں کیسے اس کو plus کرنا ہے real part کو real part کے ساتھ اور imaginary part کو imaginary part کے ساتھ ٹھیک ہے میں دونوں طریقوں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں پھر جیسے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے صحیح اوکے جی اب مجھے بتائیں اس کے اندر real کون ہے 3 اور اس کے اندر real کون ہے 6 real کو real کے ساتھ 3 plus 6 ٹھیک ہے اوکے جی plus imaginary کو imaginary کے ساتھ 7 iota plus 9 iota تو 6 اور 3 کتنے ہو جائیں گے 9 plus 7 iota 9 iota 7 اور 9 کتنے ہو جائیں گے 16 iota صحیح ہے تو یہ آپ کا answer آ گیا اور اسی چیز کو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے let's suppose اسی سوال کو اگر میں standard form میں لکھوں 3 کاما standard form میں کیسے لکھتے ہیں 3 آپ کا same جو iota کے ساتھ iota کے ساتھ کوئے 7 یہ آپ کا آ گیا 7 plus پلس اب ادھر بھی اس کو بھی standard form میں لکھیں 6 یہ آپ کا آ گیا 6 imaginary پر کون ہے جو iota کے ساتھ iota کے ساتھ 9 یہ آپ کا 9 plus کا 9 اب پہلے کو پہلے کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ real کو real کے ساتھ imaginary کو imaginary کے ساتھ من 3 کو کس کے ساتھ 6 کے ساتھ 3 plus 6 اور imaginary کو imaginary 7 کو 9 کے ساتھ اب آپ دیکھیں 6 اور 3 کتنے ہو جائیں گے 9 کاما 7 اور 9 کتنے ہو جائیں گے 16 ٹھیک ہے دوبارہ اس کو complex number میں convert کرنا چاہیں 9 آپ کا same بیچ میں کوئی sign نہیں مانے plus اور 6 آئیوٹا 16 آئیوٹا تو دیکھیں کہ دونوں کا جو جواب تھا وہ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا جواب کیا ہے same آیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہوتی ہے addition اور subtraction کا بھی وہی طریقہ ہے میں پھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کرتے ہیں اب دیکھیں ہمیں subtraction کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی وہی طریقہ ہے جیسے دیکھیں پہلے وہی کیا ہم نے کہ ز1 برابر ہے let's suppose a plus آئیوٹا b کے اور جو آپ کا z2 ہے وہ برابر ہے let's suppose c پلس آئیوٹا d کے اب اگر میں کہوں ان کی subtraction کریں تو اس کے لئے بھی subtraction کے لئے بھی وہی طریقہ ہے imaginary part کے ساتھ subtract کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے z1 ہے تو z1 کی کیا value ہے a minus آئیوٹا b minus اور z2 اب دیکھیں آپ کے پاس جو z2 ہے وہ آپ کے پاس کیا value ہے اب z2 جو ہمار پاس value ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے c پلس آئیوٹا d ٹھیک ہے اب minus کے لئے بھی جو ہے نا یہ دیکھیں z1 z1 کی کیا value ہے a پلس آئیوٹا میں نے minus رکھ دیا چلیں جی اب ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے minus کیسے کریں گے وہی سیم طریقہ کیا کریں گے a کو کس کے ساتھ یہ a یہ آپ کا سیم بیٹ میں minus minus c یہ آپ کا گیا c ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے پلس آئیوٹا b کو پلس آئیوٹا یہ آئیوٹا b کو اوکے جی تو یہ آپ کے پاس a minus c اب دیکھیں یہاں بھی آئیوٹا ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس کون ہے آئیوٹا ہے ٹھیک تو ہم کیا کریں گے کہ اس آئیوٹا کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہ آئیوٹا باہر b minus اور یہ آپ کا d آئیوٹا آئیوٹا باہر b minus d تو بات تو وہ ہی ہو گئی کوئی حرج نہیں اس کو ایسے بھی آپ لکھ سکتے a minus c b minus d ایسے کر دیتے پہلے کو پہلے کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ ریال کو ریال کے ساتھ امجنل کے ساتھ اب اس کے اگزامپل کرتے ہیں پھر میں آپ کو کہوں کہ ان دونوں کو مائنس کریں تو کیسے کریں ریال کے ساتھ امجنل کے ساتھ سکس پلس 5 آئیوٹا یہ پہلے سیم لکھ دیا سکس پلس 5 آئیوٹا اب یہ مائنس کرنا دونوں کو مائنس بریکٹ کے باہر مائنس ملٹیپل ہوگی مائنس 4 کے کے ساتھ مائنس 3 آئیوٹا صحیح اوکے جی اب یہ آپ کا 6 ہے ٹھیک ہے اور یہ مائنس 4 تو 6 میں سے اگر ہم مائنس 4 نکال دیں تو کتنے بچیں گے 2 پھر ریال کو ریال کے ساتھ کرنا ہے 6 اور یہ مائنس 4 6 میں سے 4 چلے گے 2 اور پانچ آئیوٹا ہیں اور یہ مائنس کے 3 آئیوٹا پانچ آئیوٹا میں سے 3 آئیوٹا نکال دیں کتنے بچیں گے 2 آئیوٹا بچیں اور انہی کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں 2 ریال پارٹ اور ایمیجن پارٹ کو آئیوٹا کے ساتھ ہے 2 اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو سٹرنڈر فارم میں کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کو سٹرنڈر فارم میں لکھیں کیسے لکھیں گے 6 کاما 5 مائنس اور اس کو کیسے لکھیں گے 4 کاما اور یہ آپ کا 3 پہلے کو پہلے کے ساتھ دوسرے کو دوسرے کے ساتھ تو یہ 6 یہ انصر آیا دیکھیں دوبارہ دیکھیں وہی جواب آیا ہے اگر آپ اس کو دوبارہ سٹرنڈر فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لکھ لیں پھر بھی دیکھئے کہ وہی جواب آیا گا یہ 2 اور اس کے بعد کیا جائے گا بیچ میں پلس کیونکہ کوئی سائن نہیں اور 2 ایوٹا دوسرے کے لگا دیں گے تو دیکھیں وہی جواب سیمیلر آپ کا سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ملٹی بلکیشن اور ڈیویجن پہ چلتے ہیں اب ہم دیکھیں جو اس کا فارمولا بناتے ہیں فارمولا کیسے بنائیں گے ملٹی بلکیشن آف کمپلیکس نمبر ملٹی بلکیشن کے لئے ہم نے کرنا کیا ملٹی بلکیشن کے لئے فارمولا بنانا ہے تو ان دونوں کو ملٹی بلکیشن کرنا z1 ملٹی بلکیشن z1 z1 کی 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 ویلیو ہے a پلس ایوٹ بھی یہ لکھی ہوئی اوپر یہ لکھ دی ہم ملٹی بلکیشن بریکٹ بلکیشن z2 کی ویلیو ریال ہے c بھی ریال ہے a کو c سے ملٹی پلس اے سی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ریال کو ریال سے کر لیا اب imaginary to imaginary آئیوٹا b کو آئیوٹا d سے ملٹی پلس اے کو c سے کیا a c اب اس کو کس ساتھ کرنا ہے آئوٹا کو آئوٹا سے آئوٹا سکوائر b کو d سے آگیا b d ٹھیک b کو d سے کیا تو آگیا b d صحیح اوکے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ a کو آئوٹا d سے پہلے کو آخری سے a کو آئوٹا d سے یہ آگیا آئوٹا a d اور دوسرے کو پہلے سے آئوٹا b کو c مائنس ون مائنس ون اور b d یہ b d سیم پلاس یہ بھی آئوٹا یہ بھی آئوٹا آئوٹا کو کومن لے لیا باہر a d یہ a d پلاس یہ ب c یہ b c دوبارہ دیکھ لیں پہلے کو پہلے کے ساتھ آگیا دوسرے کو دوسرے کے ساتھ یہ ہو گیا پہلے کو آخری کے ساتھ ہو گیا اور دوسرے کو پہلے کے ساتھ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کو سٹینڈر فارم میں لکھتے ہیں سٹینڈر فارم میں کیا کرتے ہیں آئوٹا نہیں لکھتے ہیں یہ سیم آئوٹا نہیں لکھتے تو یہ آگیا ٹھیک اب ملٹیپلکیشن کے ہمارے پاس یہ فارمولا آگیا اب آپ کے پاس اوپر سوال موجود ہے ان دونوں کو ملٹیپلکیشن کرنا تو کیسے کریں گے سب سے پہلے ان کو سٹینڈر فارم میں لکھتے ہیں فور اور بیچ میں پلس نہیں لکھیں گے کاما آئوٹا نہیں لکھیں گے کاما فائف اور زیڈ کی ویلیو بتائیں کیا ہے سکس کاما سیون کیونکہ آئوٹا ہے یہ آپ کے پاس بی ہے یہ آپ کے پاس سی ہے اور یہ آپ کے پاس ڈی ہے تو ان دونوں کو جو ہے آپ ملٹیپلکیشن کر لیں تو ملٹیپلکیشن کیسے کریں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اے سی اے کو سی کے ساتھ فور سگزہ فور کو اگر ہم سکس سے ملٹیپلکیشن کریں تو فور سگزہ کیا آتا ہے ہمارے پاس جواب آتا ہے ٹوئنٹی فور آ جاتا ہے کیا آ جاتا ہے ٹوئنٹی فور تو یہ آپ کے پاس آ گیا ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے بیچ میں کیا ہے مائنس یہ مائنس اور fief کو کس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے b کو d کے ساتھ b کو what d 7 5 کو 7 کے ساتھ کیا آگا 35 یہ 35 ک lava یہ ک lava a d a کو d سے four کو 7 سے four کو 7 سے کریں گا تو کیا آگا 28 b پلس یہ پلس اب کیا کرنا ہے ہم نے آخر میں بی سی بی کو سی سے فائیب کو سکس سے فائیب کو سکس سے کریں گا تو کیا ہے گا تھرٹی اوکی زیڈ ون ملٹی پلائے پاس زیڈ ٹو اس ایکل دو اب اگر ہم چونتیس میں سے پینتیس نکال دیں چونتیس میں سے پینتیس نہیں نکلتے تو پینتیس میں سے آپ چوبیس جو ہیں وہ نکال دیں جو کتنے بچیں گے مائنس کے 11 بچیں گے کاما اور اگر آپ ٹائیس کو ہم ٹائیس ایڈ کر دیں تو کی دیں گے 58 آ جائیں گے ٹھیک ہے دوبارہ اس کو کمپلیکس نمبر بنانا چاہے تو یہ مائنس 11 آپ کا سیم بیچ میں کوئی سائنی منز پلاس اور دوسرا ہمیشہ کون ہوتا ہے میجنری پارٹ تو یہ آپ کے پاس آ گیا ملٹیبلکیشن ایسے کریں گے ٹھیک ہے اوکے جی آگے وال ٹاپک پہ چلتے ہیں اب سٹوڈنز ہے ڈیویزن آف کمپلیکس نمبر اب ہم ڈیویزن کیسے کریں گے کمپلیکس نمبر کی اب فور گزمپل آپ کے پاس ایک نمبر ہے کمپلیکس نمبر اے کاما بی اور دوسرا ہے سی کاما ڈی اب ایسے بھی لکھا وہ آ سکتا ہے اے کاما بی ڈیوائیڈ بے یا ایسے بھی لکھا وہ آ سکتا ہے تو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے ڈیوائیڈ کے لیے ہم یہ فرمولہ اپلائے کریں گے اور اس کے ایکسسائز میں بہت سارے questions already جو ہیں وہ موجود ہیں آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم نے complex number کو divide کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کہ بھائی اگر ہمارے پاس کوئی number ہے let's suppose میں اگر آپ کو کہوں two plus three iota یہ میرے پاس کوئی کیا complex number ہے کیونکہ اس کے اندر real part بھی اور imaginary part بھی ہے اگر میں آپ کو بولوں کہ اس کا جو ہے آپ conjugate کریں تو conjugate کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا imaginary part ہے جو بھی آپ کا imaginary part ہے اس کی آپ کیا کریں sign change کر دیں اس کی آپ کیا کریں sign change کر دیں تو یاد رکھئے گا imaginary part کی وہ number جس کے ساتھ iota ہوتا ہے اگر ہم اس کی sign کو change کر دیں plus سے تو minus کر دیں minus سے تو plus کر دیں اس سے ہم کہتے ہیں conjugate ٹھیک ہے تو فرض کریں اگر مجھے اس کا جو ہے وہ conjugate کرنا ہے تو کیسے کروں گا conjugate کے لئے یہ والی sign ہوتی ہے conjugate z conjugate یا پھر کچھ کتابوں میں ایسے بھی ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں z conjugate ٹھیک ہے اب conjugate میں کیا کریں گے جو imaginary part ہوگا جو اس کے ساتھ iota ہوگا اس کی sign کو کیا کریں گے change تو دیکھیں یہ two یہ two آپ کا سیم ہماری دشمنی کس سے ہے جو value iota کے ساتھ ہے iota کے ساتھ value کونسی جو image نے پڑھ یہ ہے نا جس کے ساتھ iota ہے تو یہ آپ کا plus میں ہے تو اس کا answer کیا آ جائے گا minus 3 iota آ جائے گا ٹھیک ہے تو conjugate میں ہم نے کیا کرنا ہے just sign کو change کر دیں let's suppose اگر میں مجھے کوئی بولے کہ آپ اس کا conjugate کریں تو کیسے conjugate کروں گا z conjugate is equal to two جو iota کے ساتھ value اس کی sign change کر دیں plus 3 iota ٹھیک ہے اچھا اگر مجھے کوئی کہ z is equal to four four ہے آپ کے پاس just z is equal to four ہے اب اس کا conjugate کریں تو میں کہوں گا اس کا conjugate ہوگا ہی نہیں کیوں نہیں ہوگا کیونکہ conjugate تو اس کا ہوتا ہے جس کے ساتھ iota ہو اس کی sign change کرتے ہیں تو four کا four same آ جائے گا تو یاد رکھ کہ real کا conjugate really ہوتا ہے اس میں کوئی changing نہیں آتی جب conjugate ہوتا ہے تو ہمیں iota کی sign change کرنی ہے اب اس کے بعد next topic ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ modulus کریں اب modulus کہیں یا اس کو آپ magnitude کہیں یا آپ اس کو absolute value کہیں ٹھیک ہے وہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی آپ جو ہیں کسی مجھے number کا modulus کر کے دکھائیں تو modulus کیلئے formula ایک تو پہلی بات پتا ہوں مجھے modulus کرتے کیوں ہیں basicly اگر آپ for example آپ کے پاس یہ number ہے two minus three iota اگر آپ مجھے بولتے ہیں اس کا modulus کریں تو سب سے پہلے میں سے کیا کروں گا کہ order pair form میں لکھوں گا two standard form میں لکھوں گا two comma اور یہ minus three ہے تو یہ minus three ٹھیک ہے اب اگر مجھے کوئی بولے کہ اس کا modulus کریں تو modulus کیوں کرتے ہیں کہ کسی بھی number کو کیا بنانے کے لیے real number بنانے کے لیے منس iota سے آزادی دلوانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں modulus کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اب let's suppose اگر میرے پاس ایک number ہے میں اگر آپ کو کہوں کہ بھئی میرے پاس ایک number ہے six plus five iota ٹھیک ہے یا six plus eight iota چلیں میرے پاس یہ z number ہے ٹھیک ہے اب اگر میں آپ کو بولوں اس کا مجھے جو ہے وہ آپ modulus کر کے دکھائیں تو modulus کا formula کیا ہوتا ہے z mod modulus کہیں یا magnitude کہیں یا absolute value کہیں یا numerical value بھی کہہ سکتے ہیں تو اگر میں مجھے کوئی بولے اس کا modulus کریں تو modulus formula کیا ہوتا ہے z mod is equal to a square plus b square کئی لوگ جو ہیں وہ x square plus y square رکھتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب z mod is equal to سب سے پہلے اس کو standard form میں لکھیں تو یہ six آپ کا سیم iota کے ساتھ کون سی value 8 یہ 8 ٹھیک ہے اب یہ آپ کا کون ہے یہ آپ کا a ہے اور یہ آپ کا کون ہے b ٹھیک ہے اے کی جگہ six put کر دیں آپ six کا سکوئر اور پلس کا پلس سیم b square منس eight کا سکوئر اور یہ اوپر under root six کا سکوئر کیا آتا ہے 36 اور eight کا سکوئر کیا آتا ہے 64 ٹھیک ہے سکوئر کا مطلب ہوتا ہے اسی نمبر کو اپنے آپ سے اسی سے multiply اسی نمبر کو اسی سے multiply six is the 36 eight is the 64 اور 36 کے اندر اگر 64 کو add کر دیں تو جو z کا mod آئے گا وہ آئے گا hundred اور hundred کا جو mod ہوتا ہے means hundred کا جو modulus ہوتا ہے وہ کون سا نمبر ہے جس کو اپنے آپ سے multiply کریں گا تو ہنڈریٹ آئے گا ہم کہیں گے ten تو z کا جو modulus ہے وہ کون آگیا آپ کے پاس ten آگیا ٹھیک ہے ایسے modulus find کرتے ہیں اچھا اگر آپ کو فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی اگر اس طرح کا سوال آ جائے اور وہ سوال اس طرح ہو کہ for example اگر میں کہوں کہ آپ کے پاس question موجود ہے four kama three اور کہے کہ اس کی جو ہیں آپ مجھے length معلوم کر کے دکھائیں آپ اس کی کیا نکالیں length نکالیں تو اس کا مطلب وہ ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کا modulus نکالیں آپ اس کا magnitude نکالیں تو کیسے نکالیں گے یہ آپ کا x اور یہ آپ کا y ٹھیک ہے modulus کا فارما کیا ہے x square plus y square اور یہ under root ٹھیک ہے x x کی کیا value ہے four تو four کا square plus y y کی کیا value three تو three کا square تو four کا square کیا آتا ہے sixteen اور three کا square کیا آتا ہے nine ٹھیک ہے sixteen اور nine پلس کریں گے تو کیا آئے گا ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو کا under root دنیا میں ایسا کوئی نمبر ہے جس کو اپنے آپ سے multiply کرنا تو ٹونٹی فائیو ہے بالکل five تو five آپ کا answer ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہےنا length جو ہے وہ نکالتے ہیں زیادہ مزید اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ تو جس میں نے آپ کو overview دیا ہے اگر آپ زیادہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو سارے questions already موجود ہیں آپ ان questions کو دیکھیں ان کو سمجھیں اور ان کو solve کریں اور اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے ہوں گے اپنے دوستوں میں فرنز میں ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ